تو دیکھا آپ نے پوروانچل ایکسپریس وے کی تیاری فائنل سٹیج میں ہیں آج اتر پدیش کے مکہ مندری یوگی آدھے تنات نے بھی اس کا جائزہ لیا تمام ادھکاریوں کے ساتھ پوروانچل ایکسپریس وے پر چل رہے کاموں کی سمیق شاکی اس دوران سی ایم یوگی نے کہا کہ پوروانچل ایکسپریس وے پوروی اتر پدیش کے اردھ ویوستہ کی ریڈ بنے گا اس پر آٹھ جگے انڈسٹریل گلیارہ وکسط کرنے کا بھی کام شروع کر دیا گیا پوروانچل ایکسپریس وے کا لوکارپن 16 نومبر کو آدھنے پردھان منتری جی کے کرکملوں سے ہونے جارہا ہے لوگوں میں اتصا ہے اومنگ ہے اور اس دن کارکرم کے تطکال بعد ائر فورس کا ائر سو بھی یہاں پر ہوگا کیونکہ یہاں پر سلطانپور کے پاس ہم لوگوں نے لگ بھگ ساڑھے تین کلومیٹر لمبی ایک ائر سٹیپی یہاں پر دی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت دنیا کے ان چنندہ دیشوں میں شامل ہے جہاں ہائیوے پر ائر شرپ بنائی گئی ہے بھارت کے علاوہ اب ذرا دھیان دیجئے گا یہاں پر بھارت کے علاوہ چین پاکستان اگر بات کی جائے یہاں پر ان دیشوں میں روڈ پر رنوے ہے ادھر دیکھیں آپ پاکستان یہاں سے شروع کرتے ہیں سویڈن فنلن جرمنی پولنگ سلواکیا چیک ریپبلک سویڈزلین یہ تو ورلڈ وار کی ائر سٹیپس لگائی دیتی ہیں ایسا لگتا ہے اس کے بعد کے لیسنز ہیں یہاں پر آ جائے گیا پاکستان اوکے امریکہ کا ایک ائر بیس کے طور پر اگر کہا جائے ایک زمانے میں اوفیشل اناوفیشل چائنا اور یہ پریشان ہے کہ ہم مہستہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں سنگاپور تائیوان ساؤتھ کوریا یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہائیوے کو ائر سٹرپ میں تبدیل کیا گیا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ میں ہر ہائیوے پر ائر سٹرپ ہے جبکہ پاکستان میں صرف دو ہائیوے پر فائٹر پلین لینڈ کرائے جا سکتے ہیں وہیں بھارت کے تیرہ روڈ رنوے بنائے جا رہے ہیں جو پاکستان سے چھ گناہ سے بھی زیادہ ہیں بہرال اب بات کرتے ہیں پوروانچل ایکسپریس وے کے ذریعے ملنے جا رہی ترقی کے گیٹوے کی جس سے پورب کی لوگوں کے لیے نہ صرف کنیکٹیوٹی آسان ہوگی بلکہ ان کی ارتفعہستہ کو بھی مضبوط پلائٹفارم ملے گا تو پہلے آپ کو پوروانچل ایکسپریس وے کا روح سمجھا دیتے ہیں یہاں پر دیکھے گا آٹھ سو اکتالیس کلومیٹر لمبا یہ ایکسپریس وے لکھنوں سے شروع ہو کر بارہ بنگ کی اس کے بعد امیٹھی سے اگر بات کی جائے آگے سلطان پور پھر اس کے بعد ایودھیا امبیٹ گنگر سے آگے آزم گن ماؤ اور پھر گازی پور میں ایکسپریس وے ختم ہو جاتا ہے مطلب یو پی کے کل نو زلوں سے یہ ایکسپریس وے گزرے گا اور بیہار کی سیما سے 18 کلومیٹر پہلے تک پہنچے گا اس ایکسپریس وے پر فرراتہ بھرنے سے پہلے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اس ایکسپریس وے پر سپیڈ لیمٹ بھی 100 کلومیٹر پر تیغنٹہ تائے کر دی گئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پوروانچل کے اس لائف لائن پر ہمارے سیوگی عوشہ کپا دھیائی کی گراؤنڈ رپورٹ پوروانچل ایکسپریس وے یہ مہش شکتی کی اڑان بھر نہیں بلکہ یہاں وکاس کی اڑان بھی گتی بھرنے کو تیار ہے کیونکہ لکھناؤں سے گازیپور تک 6 لین کا ایکسپریس وے بن کر تیار ہو چکا ہے 16 نومبر کو یوپی کو ایکسپریس وے ملنے جا رہا ہے نوزلوں میں وکاس کی گتی رفتار پکڑنے والی ہے جس پوروانچل ایکسپریس وے پر چل رہے ہیں اسے یوپی کی سیاست میں گیم چینجر مانا جا رہا ہے پہلے اس کی تصویر دیکھئے یہ پوروانچل ایکسپریس وے ہے 341 کلومیٹر لمبا نوزلوں کو آپس میں کرٹ کرتا ہوا لکھناؤں سے شروع ہو کر کے اور گازیپور میں ختم ہوتا ہوا بیہار کی سیما سے 18 کلومیٹر پہلے چونکہ بات ایکسپریس وے کی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پروانچل کے لیے نہ تو اب لکھناؤں دور ہوگا نہ ہی ڈلی دور ہوگی کیونکہ گازیپور سے محض دس گھنٹے میں لوگ دیش کی راستانی ڈلی پہنچ سکیں گے لہٰذا ہمارے سمواداتا نے بھی خود سے گاڑی ڈرائیو کر یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کی آخر اس ایکسپریس وے کو پروانچل کو وردان کیوں کہا جا رہا ہے خوضہ میر درد کا شیر ہے سیر کر دنیا کی گافل زندگانی پھر کہاں زندگانی گر رہی تو نوجوانی پھر کہاں تو ہم پروانچل ایکسپریس وے کے سفر پر نکل پڑے ہیں اور دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے سلطانپور آزمگڑ اور گازیپور تو یہ راستہ سلطانپور سے ہوتا ہوا آزمگڑ گازیپور اور بیچ میں بارابنکی آیودھیا آمبیٹکر نگر ماؤ یہ تمام سارے بیچ میں زلے پڑیں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتر پردیش کو جو پروانچل کے جو سیرے ہیں ان کو آپس میں گوتھنے والا یہ ایکسپریس وے تو آپ ادھگاٹن سے پہلے ہی پروانچل ایکسپریس وے کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے یو پی کیس لائف لائن کی خاصیت جان رہے اس کے ریپورٹنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ ایکسپریس وے پر فائنل فینشنگ کا کام بھی چل رہا تھا یہ جو پروانچل ایکسپریس وے ہے تیجی کے ساتھ یہاں پر کام چل رہا ہے ہم ایک ایسی ہی اس سمیں یہ جو آئی آر وہان ہے اس پر ہیں جس کے ذریعے اس اسپریس وے کو اس سمیں انتیم روپ دیا جا رہا ہے یہ جو کام چل رہا ہے اس کے بارے بتائیے یہ کام چل رہا ہے فائنل کوڈ ہے فائنل کوڈ اچھا فائنل فینشنگ دی جاری ہے یہ جو کام کی رفتار ہے یہ ہماری جو جانکاری ہے یہ کئی الگ الگ فیزز میں پڑھائی جاری ہے تاکہ سمیں رہتے اس کام کو پورا کیا جا سکے کہتے ہیں کہ سڑک صرف کنیکٹیویٹی کا سادھن ماتر نہیں بلکہ زندگی کی کنیکٹیویٹی کو بھی آسان بناتا ہے وکاس کو آگے بناتا ہے ایکسپریس وے پر چلتے ہوئے ہمیں اس کا احساس تب ہوا جب ہم ایک چائے کے دکان پر رکھیں دوشند کمار کہہ گئے ہیں کہ کہیں پر دھوپ کی چادر بچھا کے بیٹھ گئے کہیں پر شام سے رہانے لگا کر بیٹھ گئے تو دھوپ کی چادر بچھا کر کے میں جس جگہ پر رکا ہوں اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وجہ ہے دیکھیں یہاں پر چائے مل رہی ہے اس پروانچل اس رسوے پر پہلی جگہ مجھے ابھی شروعات ہوئی ہے ابھی لکھنوں سے آگے بڑھا ہوں اور مجھے چائے کے درشن ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی روچک درش ہے کہ اس رسوے کی شروعات ہونے جاری ہے اور اس سے پہلے یہاں پر چائے اپلپد ہے گرمگرم چائے تیار یعنی سیکڑوں گاؤں کو جوڑنے والا مار یعنی لاکھوں کے آبادی کو راستہ دکھانے والا ایکسپریس وے کہنے کا مطلب یہ کہ پروانچل ایکسپریس وے کے بننے سے آسپاس کے گاؤں کو ایک ساتھ کئی فائدے ہونے والے مثلا آسپاس کی زمین کے دام بڑھ رہے لوگوں کو چائے پان کے دکان لگانے جیسے کام ملنے لگے سلطان پور کا پروانچل اسپریس وے سٹھا ہوا ہے اور یہاں پر چائے دکان پر گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے ہم بات کرتے ہیں پروانچل اسپریس پڑوس سے جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا بہت فائدہ بہت فائدہ گرس کے بول رہے ہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے بہت جیسے ڈائریک جا کے پہنچ ہم آرے چاچا کچھ بول رہے ہیں بتائیے ہمارے چھت کر بکاس ہو گیا کیا کیا بکاس ہوا ہے جیسے ہوا ہوا ای پٹی جی جی اور روڈ بھن گئی ہے ہم لوگ آرام سے آج جا سکتے ہیں لکھ نو سی دا یہاں سے گاڑی دابی ہو لکھ نو راستے میں کہیں نہیں پہلے کتنا ٹائم پہلے صاحب چار گھنٹہ لگتا سلطانپل جانے میں دیکھیں گاؤں کے لوگ ہیں کئی لحاظ سے ان میں خوشی ہے روزگار کی لحاظ سے اور جو آو آگ مان ہے اس کے لحاظ سے اور جو وکاس کی نینی سمبھاؤ آئے ہوگی اس کے لحاظ سے گاؤں پر کس طرح سر پڑ رہا ہے آس پاس گاؤں پر یہ اس کی ایک بانگی ہے کی مونیش بھلا کے ساتھ اب عشق اپ آگر دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھکار کے ساتھ کرتوی پر بھی دھیان دیں جو سچائی کا آدر کریں لیکن اسطیا سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنے بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مدد لگاتار تاکہ آپ بھی کا حصہ نہ بنے بلکی راہ دکھائیں بھی کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل